ایک تیز رفتار تھار زیپ دکان میں جا گھوسی حادثے میں چھے لوگ گھائل ہو گئے ان میں تین کی حالت گمبھیر ہے جنہیں زیپو ریفر کیا گیا ہے گھٹنا جنجنوں میں صدر تھانہ علاقے کے نیا سر گاؤں میں سومبار صبح ساڑھے آٹھ بجے کی ہے حادثے کے بعد گام والوں نے نیزی واہنوں سے گھائلوں کو جنجن کے بیڑی کے ہسپیٹل پہنچایا جہاں سے تین کی حالت گمبھیر ہونے پر ڈاکٹروں نے انہیں ہائر سینٹر پر ریفر کر دیا صدر تھانہ انچارج اشوک چودھرے نے بتائی کہ حادثے کی سوچنا پر صدر تھانہ پولیس موقع پر پہنچی ہے گام والوں نے تھار ڈرائیور نوین نیواسی لادوسر کو پکڑ لیا پولیس ٹیم نے نوین کو ہراست میں لے لیا ہے حادثے کے بعد بڑی سنکھے میں گرامین موقع پر جھٹ گئے روپی ڈرائیور کی گرفتاری اور معاوزی کی مانگ پر اڑ گئے اور نارے بازی کننے لگے پولیس کی گرامینوں سے باتچیت ہوئی ہے یہ لوگ معاوزی کی مانگ کر رہے ہیں شکایت کی گئی ہے کہ یہ ہے کار رینٹ پر چلتی ہے اسے ضبط کر آگے کی کاروائی کریں گے کہاں سے اس کا ریجسٹریشن ہے سب ریکوڈ پاتا کریں گے علاقے میں سی سی ٹوئی بھی خنگال رہے ہیں پڑھنے کے لیے کھڑے تھے اور ایک بائک پر تیم ایک باپ اور دو بیٹے کھیت میں مزدوری کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ کچھ گھٹکہ لینے کے لیے دکان پر رکے تھے وہ تھار گاڑی بے پابو ہو کے سیدھی دکان کے اندر گز گئی جس میں چھے لوگ گائل ہو گئے گائلوں میں تیم کی آلت گنبیر ہے جس کو جے پوریفر کر دیا گیا اور تیم بیٹی کے میں اپچار جاری ہے گائلوں کو ہماری پرسنل گاڑی اسے گاؤں کی پرسنل گاڑی اسے ہم نے بیٹی کے پہنچایا سہدہ تانہ پولیس کو سوچنے دی گئی اور پولیس آئی ہے گاڑی بھی ادھری کھڑی ہے اور پولیس جانچ کر رہی ہے وہیں گرامین اوچیت معاوزے کی مانگ کو لے کر کی آکروشیت ہو گئے تھے اب آروپی اور واہن کو تھانے لے جا رہے ہیں نیاسر کے گرامین عمران نے بتائی کہ نیاسر گاؤں کے چوک پر کیرانہ شوپ ہے صبح ساڑھے آٹھ بجے کے قریب گاؤں کے کچھ لوگ دکان پر اکھبار پڑ رہے تھے دکان پر راکیش کسوان رنویر کسوان دیوکرن کسوان موجود تھے اس دوران بائیک پر کھیت میں جا رہے منوج میکوال اور اس کے دو بیٹے پوشپیندر اور آریان دکان پر کچھ سامان لے گنے کے لیے رکے اتنے میں ہی جھنجون کی طرف سے تیز رفتار بلیک رنگ کی ایک تھار گاڑی آئی اور بے کابو ہو کر تھار کیرانہ کی دکان میں گھوز گئی تھار نے دکان پر موجود سبھی چھے لوگوں کو اپنی چپیٹ ملے لیا تھار اتنی تیز رفتار سے دکان سے ٹگرائے کہ اس کی دشا واپس گھوم کر جھنجون کی طرف ہو گئی تھی حادثے میں گمبھیر گھائل راکیش کسوان پتر ودیادھر رنویر کسوان پتر رام کمار اور منوج کے بڑے بیٹے پوشپیندر کو زیبکو ریفر کیا گیا ہے وہیں دیوکرن منوج اور اس کے چھوٹے بیٹے آریان کا علاج جھنجون کے بیڑی کے ہسپیٹل میں چل رہا ہے چشمدید اور اسثانی نیواسی پاون نے بتایا کہ اتنی تیز گتی سے کار نے آکر ٹکر ماری کی دو لوگوں کے پیر بری طرح سے کچھ چل گئی ان گاریوں کو رنٹ پر جنجون کا کوئی ویکتی چلاتا ہے ان کی نمبر پلیٹ اور چیچز سب فرجی ہیں ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ہم نے ڈرائیور کو پکڑ لیا تھا تو کچھ دیر بعد دوسری بلیک کلر کی سکورپیوں میں ایک مہیلہ ڈرائیور کو چھوڑانے کیلئے آگئی آتے ہی گالی گلوچ کرنے لگے وہیں ڈرائیور کو چھوڑانے کی کوشش کرنے لگی مہیلہ نے کہا کہ یہ ان کا بیٹا ہے پولیس نے بھی کچھ نہیں کیا آتے ہی یوک کو پولیس نے واہن میں بیٹھا لیا پولیس نے ایمبولینس کی جگہ پہلے کرین بلائی تاکہ تھار گاری کو لے جا سکے یہ بھی نہیں پوچھا کہ کسی کہاں چوٹ لگی ہے گھائلوں میں تو ایک ویکتی پیرالائزد ہے ہم لوگوں نے تھار کے آنر کو موقع پر بلانے اسے گرفتار کرنے اس کی ساری گاڑیوں کو جبت کرنے گیر ارادتن ہتیا کا معاملہ درج کرنے ٹوٹی دکان اور سامان کی اکشت پورتی کرانے اور گھائلوں کی آرثک مدد کرنے کی مانگ کی ہے موسیقی موسیقی موسیقی